اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھٹھاک ہوں گے آج ہم بہت زبردستی چیز بنانے لگے ہیں آپ کو تو پتا چال گیا ہو گیا کہ یہ کسیز کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں گاجر کا حلوہ ہم بنانے جا رہے ہیں سردیوں کی سوگات سردیوں کا بہترین تحفہ جو کہ سب کو ہی ہمیشہ پسند رہتا ہے اور سب کو ہی ہمیشہ فیوریٹ ہوتا ہے میرے خیال سے ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہوتا جس کو یہ ریسپی پسند نہ ہو یا جس گھر میں یہ ریسپی سردیوں میں نہ بنتی ہو تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ جو اینا اپنا گاجر کا حلوہ تیار کیا ہے اور کن کی چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑی ہے گاجر کا حلوہ بناتے ہوئے تو یہ جو اینا ہم نے چار کلو گاجریاں لیا ہے چار کلو گاجروں کو لے کے ہم نے ایک ایک کر کے اچھے طریقے سے ان کو دھو لیا ہے اسی طریقے سے بڑی بڑی گاجریاں لیا ہے ہم نے چھوٹی گاجریاں جو ہوتی ہیں وہ قدو کش کرن میں مسئلہ کرتی ہیں مطلب کہ چھوٹ چھوٹی ہوتی ہیں تو ٹیم بہت لگ جاتا ہے جو بڑی ہوتی ہیں تو وہ جلدی کا دکش ہوتی ہیں یہ دیکھ اس طریقے سے ہم نے دھو کے گاجروں کو سکا لیا ہے اس کے بعد جو ہے نا چھوٹی کی مدد سے یہ جو سخت والا نیچے والا حصہ ہے یہ امار کا ساتھ چھیل لیں گے اوپر سے جیسے یہ دھاگے کی طرح والے کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ کچھ کڑوے بھی ہوتے ہیں تو یہ والا پارٹ جو ہے ہم نکال لیں گے باقی کی ساری گ ساری گاجروں کا اسی طریقے سے میں نے صرف نیچے والا تھوڑا تھوڑا حصہ نکالا تھا اس کے بعد جو ہے نا میں نے گاجروں کو قدو کش کرنا شروع کیا ہے ویسے تو آج کل بہت طریقے مطلب کہ آئے ہوئے ہیں جیسے کہ لوگ کر میں ویٹ دے کے بناتے ہیں چوب کر کے بناتے ہیں تو ہمیں یہ والا طریقہ زیادہ بیسٹ لگتا ہے جس طریقے سے ہم نے شروع سے مطلب بنایا ہے یا اپنے بڑوں سے سیکھا ہے تو یہ والا طریقہ میں زیادہ بیسٹ لگتا ہے یہ دیکھیں یہ اب نیچ نیچے والا گاجر کوئی سا بچ چکا ہے تو ہم اس کو ویسٹ کر دیں گے اگر ہم پہلے ہی یہ کٹ لیتے تو قدو کش کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے جو اکثر دورا جو ہے نا انگلی پر کٹ لگ جاتا ہے ہمیں قدو کش کرتے ہوئے اس طرح سے نیچے والا ہی سا بچ جاتا ہے تو آسانی رہ جاتی ہے گاجر ضائع بھی نہیں ہوتی اور ہاتھ جو ہے ہمارا وہ بھی سکمی ہونے سے بچ جاتا ہے آدھی گاجریں ہم نے قدو کش کر کے ہم نے پتیلے میں ڈال دی ہیں جس پتی پتیلے میں گاجریں میں نے قدو کش کر کے ڈال دی ہیں تو باقی کی بھی اسی طریقے سے میں نے قدو کش کر لی ہیں ساری ساری گاجریں قدو کش ہو گئی ہیں اس کے بعد پتیلے کو میں چلے پر رکھ دوں گی چلے پر رکھنے کے بعد فلیم جو ہے نا میں نے ایک دم سے ہائی نہیں رکھی فلیم کو ابھی میں نے سلو ہی رکھا ہے تاکہ جو گاجریں ہیں نا ان کے مطلب جلنا نہ شروع ہو جائیں پہلے پہلے کیونکہ پہلے پہلے گاجروں نے اتنا پانی نہیں چھوڑا ہوتا تو می� دیکھیں گے کہ پانی زیادہ نکل گیا ہے گاجروں کے اندر سے تو ہم پھر فلیم کو ہائی کریں گے اس طریقے سے سارا میں مکس کر لوں گی اور میڈیم آج پر رکھ کر میں جو ہے ڈھکن لگا دوں گی تاکہ جو گاجریں اینا اپنا سارا پانی نکالیں اور اسی پانی میں ہی پکیں تو ٹوٹل میں نے آدھا گھنٹہ اسی طریقے سے گاجریں کو پکایا تھا گاجریں اپنے ہی پانی میں پکیں تھی یہ دیکھیں آپ زیادہ پانی جو اینا چھوڑنا شروع کر دیا گاجر جو نے آپ میں فلیم زیادہ کر دوں گی میڈیم سے تھوڑی اوپر کر دیا میں نے فلیم یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ میں نے ٹوٹل پکایا ہے تو پانی گاجروں کا سوک چکا تھا اس کے بعد یہ میں نے لیا انڈے اور چھوٹی لیچی جس کو میں نے توڑ کر رکھ دیا ہے یہ کچھ کوکوناٹ لیا ہے اس کے بعد کشوش لیا ہے اور ملک پوڈر لیا ہے اور چینی لیا ہے یہ یہ چیزیں جو ہم نے ڈالنی ہیں اور دودھ ہے اس کے علاوہ تو یہ چیزیں ہم نے اپنے ہلوے میں ڈالنی ہیں آپ اپن مرضی کے حساب سے مہواجات وغیرہ چینج کر سکتے ہیں کیا کیا آپ نے ڈالنا ہے آپ چاہیں تو کھویا بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے لیا چار کلو دودھ تو یہ میں نے دودھ ڈال دیا ہے یہ فل کریم ملک تھا گاڑا دودھ تھا یہ گائے کا دودھ نہیں تھا بھینس کا دودھ تھا تو یہ میں نے چار کلو ڈال دیا ہے پہلے گاجریں اپنے پانی میں پکی ہیں اب وہ دودھ میں پکیں گی دودھ میں پکنے کے بعد گاجریں بلکل گل جائیں گی آدھی پہلے گل چکی ہیں آد میں نے چینی ڈال دیا ہے دس سے بارہ چھوٹی الائچی تھی جس کو میں نے توڑ کے ڈالا ہے دودھ کا پانی بھی آپ سکھنے لگا ہے اچھے طریقے سے دودھ کا پانی بھی ہم سکھا لیں گے اگر ہم چاہتے تو ہم دودھ اور چینی ایک سر ڈال سکتے تھے چینی بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے دودھ بھی ہوتا ہے تو وہ پانی ذرا سکھنے میں زیادہ ٹیم لیتا ہے ہمیں لگتا ہے تو جیسے ہی پانی دودھ سکھا ہے تو اس کے بعد میں نے چینی ڈال دیا ہے تین پاؤں میں نے چینی لی تھی آدھا کلو کے گریب میں نے چینی ڈال دیا ہے بعد میں ہم میٹھا چیک کر لیں گے اگر یہ چینی ہماری کم رہی تو پھر ہم اور ڈالیں گے نہیں تو یہ آدھا کلو میرے خیال سے کافی ہی ہوگا تو چینی کے اب ہم نے مکسنگ کر لینی ہے تو پھر میں میڈیم فلم پر رکھ کر ڈھکن لگا دوں گی یہ دیکھیں میں نے ڈھکن لگا کے رکھ دیا تھا تو چینی نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو اس کا پانی بھی ہم اچھے طریقے سے سکھا لیں گے اب میں گھی لے رہی ہوں تو ڈیڑھ پاؤں میں نے گھی ڈالا ہے دوسرا جو نارمل گھی ہوتا ہے گھر میں یوز کیا جاتا ہے ڈیڑھ پاؤں میں نے وہ والا گھی ڈالا ہے آدھا پاؤں میں نے دیسی گھی ڈالا ہے خوشبو کے لیے آپ چاہیں تو آپ سارا بھی دیسی گھی ڈال سکتے ہیں ہمارے گھر میں بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا دیسی گھی تو میں نے زیادہ دوسرا جو ہے نا سیمپل والا گھی ڈالا ہے ڈیڑھ پاؤں آدھا پاؤں میں نے دیسی گھی ڈالا ہے اب جو ہے نا ہلوے کی اچھے طریقے سے ہم گھی ڈال کر بنائی کر لیں گے بنائی کرتے دوران ایک پیالی یعنی کہ ایک پاؤں جو ہم نے خوشب ملک لیا تھا وہ میں ڈال دوں گی اب اس سٹیج پر آپ چاہیں تو اسی طرح سے ملک پورڈر ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کھویاں ڈال سکتے ہیں میں نے ملک پورڈر ڈالا ہے یہ ریسپی میں نے اس طریقے سے بنائی ہے جس طریقے سے ہم نے بیسک طریقے سے سیکھی تھی جس طریقے سے ہم نے اپنے بڑوں سے شروع سے سیکھا ہے یہ وہ والی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جو ہماری مطلب بڑیاں بناتی تھی نانی دادی تو ان کے دور کی یہ ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ اب میں نے اپنے جو ڈرائی فروٹ تھے میواجات تھے وہ میں نے ڈال دی ہیں تو آپ چاہیں تو اس میں بادام کاجو پستے وغیرہ وہ چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے گھر میں اس کے اندر مطلب چیزیں پسند نہیں کی جاتی زیادہ تو ہمارے بچے ہیں وہ زیادہ مطلب یہ چیزیں نکالتے ہیں ساری چیزیں نکال نکال کے رکھ دیتے ہیں تو ہم نے اپنی پسند سے یہ دو چیزیں ڈالیا ہے پھر بھی کوکونٹ اور کشمش تو وہ بھی میرے بچوں نے جب کھایا ہے تو نکال نکال کے رکھ دیا ہے تو اس کے بعد جب یہ بنائی ہوگی اچھے طریقے سے میں اور گھی ڈالوں گی آدھا پاو پھر سے میں نے گھی ڈالیا ہے دیسی گھی گھی جب گرم ہو جائے گا اس میں میں انڈے ڈالوں گی چھے انڈے میں نے لیا ہے ان کو میں نے توڑ کے ڈال دیا ہے ڈریک ٹھام ایسے ہلوے میں انڈے نہیں ڈالیں گے تو وہ اچھے طریقے سے ان کی بنائی نہیں ہوتی اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوتے اسی طریقے سے گھی کے اندر میں نے انڈے ڈال دیا ہے ادھر ہی میں ان کو پہلے گرم کر لوں گی ہلکا پکا لوں گی جب اچھے سے مکس ہو جائیں گے انڈے اپس میں سفیدی اور زردی مکس ہو جائے گی تو پھر جو ہے نا سارے انڈو کو میں حلوے کے ساتھ مکس کر دوں گی اس سٹیج پر آنچ میں نے نورمل رکھی ہوئی تھی کم رکھی ہوئی تھی کیونکہ حلوے کا جو پانی ہے وہ سارا سوک چکا ہوا ہے لیکنہ حلوہ نیچے لگے نا تو میں نے میڈیم آنچ ہی رکھی ہوئی تھی میڈیم سے بھی تھوڑی سی کم تو اس طریقے سے انڈے مکس کرنے کے بعد اب جو سارے انڈے ہیں وہ میں حلوے میں وکس کر دوں گی اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اسی طریقے سے اچھی سی ہم بنائی کر لیں گے تاکہ جو انڈو کی سمیل ہے وہ ساری ختم ہو جائے فلیم کو اب ہم نے ہائی کر دیا ہے تو ادھر ہم نے خیال رکھنا ہے کہ تھوڑا سا بھی حلوہ ہمارا سائیڈوں پر نہ لگے اور نہ جلے شروع سے انڈ تک میں نے خیال رکھا ہے یہ جو اوپر ہے نا حلوہ جو سائیڈوں میں لگتا ہے وہ زیادہ جلے نا اگر وہ کالا ہو جائے گا اس کا رنگ اگر تھوڑا سا بھی کالا ہوا تو وہ سارا حلوے کو کالا کر دے گا کالر جو ہے نا پھر گاجروں کا لال نہیں رہتا کالا ہو جاتا ہے تو وہ دکھنے میں اچھا نہیں لگتا اچھے طریقے سے ہم نے بھنائی کر رہی نی ہے آدھا کلو گھی جو میں نے ڈالا تھا وہ بلکل مطلب پرفیکٹ تھا بلکل پورا تھا اس طریقے سے نہیں تھا بہتا ہوا اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں تین پاؤڈ ڈال سکتے ہیں پر میرے حساب سے چار کلو گاجروں میں آدھا کلو گھی جو ہے نا بلکل پرفیکٹ تھا سیٹ تھا تو میرے حساب سے یہ چیزیں بلکل ٹھیک تھیں میٹھا بھی مہمیں وہ آدھا کلو چینی جو ہم نے ڈالی تھی وہ بلکل ہمیں ٹھیک لگی تھی تو اچھے طریقے سے بھن چکا ہے ہمارا گاجر کا حلوہ تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جواب بھی بنائیں گے تو آپ کی بھی یہ ریسپی بہت اچھی تیار ہوگی انشاءاللہ اور اپنے ایک چیز کا خیال لگنا ہے آپ نے گاجروں کو قدو کش کر کے چھوڑنی دینا تو وہ جو ہے ایک تو ان کا جوس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جوس گاجروں کا سوک جاتے دوسرا جب ہم ان کو پکانے لگتے ہیں تو ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے تو گاجروں کا فرش کلر نہیں بنتا تو اسی طریقے سے فوراً آپ نے قدو کش کر کے فوراً ہی اپنا حلوات تیار کر لینا ہے تو امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کرنے نہ بھولیں تو یہ فینل لوک ہے ہمارے گاجر کے حلوے کی تو انشاءاللہ ملیں گے اس طرح سے ایک اور نئی زبردست اور جمی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ